بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادات زیسہ کے نام سے ظاہر ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا ایمانیات اور دوسرا عبادات ایمانیات کے تین اسباق ہیں علف آسمانی کتابوں پر ایمان بے فرشتوں پر ایمان جیم آخرت عبادات کے دو اسباق ہیں علف روزہ بے اسلامی تہوار ایدین بے ایدین اور اسلامی تہوار محترم اسعج اکرام آئیے ان تمام اسباق کے حاصلات تعلوم کی جانب بڑھتے ہیں اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اس بات کو سمجھ کر ایمان پختہ کر سکیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر آسمانی کتب نازل فرمائی ہیں آسمانی کتب اور جن انبیاء اکرام علیہ السلام پر یہ کتب نازل ہوئیں ان کے نام جان سکیں یہ جان لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے محترم اسعج اکرام طلبہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنائیں جب اللہ تعالی نے انہیں تورات عطا فرمائی طلبہ کو بتائیں کہ آسمانی کتابوں میں سب سے پہلے تورات زبور انجیل اور سب سے آخر میں قرآن مجید نازل ہوا دوسرے سبق کا عنوان ہے فرشتوں پر ایمان اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اللہ تعالی کی نوری مخلوق فرشتوں کے بارے میں جان کر ایمان پختہ کر سکیں چار بڑے فرشتوں کے نام جان سکیں محترم اسادزہ کرام طلبہ کو کرامن کاتبین کے بارے میں بتائیں تیسرے سبق کا عنوان ہے آخرت اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آخرت کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں آخرت اور جزاؤ سزا پر ایمان پختہ کر سکیں محترم اسادزہ کرام طلبہ کو آخرت پر ایمان کی اہمیت بتائیں طلبہ کو آخرت کے معاملات سے آگاہ کریں دوسرے حصے کا نام ہے عبادات اور اس کا پہلا سبق ہے روزہ محترم اسادزہ کرام اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ روزہ یعنی سوم اسلام کا ایک اہم رکن ہے یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے سحری اور افتاری کے بارے میں جان سکیں محترم اسادزہ کرام طلبہ کو رمضان المبارک کے احترام کے بارے میں بتائیں دوسرے حصے کے دوسرے سبق کا عنوان ہے عیدین و اسلامی تہوار محترم اسادزہ کرام اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عیدین کا تعارف حاصل کر سکیں یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر آتی ہے یہ جان سکیں کہ عید الازہہ زل حج کے مہینے میں آتی ہے عیدین کے موقع پر کیے جانے والے کاموں کے بارے میں جان سکیں پاکستان میں منائے جانے والے دیگر اسلامی تہواروں کے متعلق جان سکیں محترم اسادزہ کرام طلبہ کو اسلامی تہواروں کی اہمیت بتائیں طلبہ کو عیدین کے مواقع پر اپنے غریب دوستوں کی مدد کرنے کی تلقین کریں محترم اسادزہ کرام امید ہے چند گزارشات جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے یقین جانئے اگر ہم دل سے اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو ہمارا اور ہماری قوم کا مستقبل بہترین ہو جائے گا ہماری اس کتاب کو پڑھانے میں مزید رہنمائی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.goherpublishers.com بھی وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ہماری تمام کتابوں سے متعلق کی بکس، موڈل بیپرز، سکیم آسٹیڈیز اور لیسن پلین مل جائیں گے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم